چاند کی زمین پہ سائنٹسٹ کی سوچ سے کہیں زیادہ دھات ہے ناسا کے ادارے لونر ریکونیسنس اور بیٹر کو چاند کی سطح کے نیچے آئرن اور ٹائٹینیوم کے بہت سے ایویڈنس ملے ہیں جو زمین کی ابتدائی تاریخ کے ساتھ قریبی تعلق ظاہر کر سکتے ہیں سائنٹسٹ کئی دھائیوں سے اس بحث میں ہیں کہ چاند کی تشکیل کیسے ہوئی ایک معروف نظریہ بتاتا ہے کہ عربوں سال پہلے مریخ سائس کی دنیا زمین سے ٹکرا گئی تھی اور اس تصادم نے پروٹو ارت کی ایک سطح کو خلا میں پھینک دیا اور اس ملبے نے زمین کو ایک رنگ کی شکل میں گھیل لیا اور آج جو چاند ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس رنگ کا نتیجہ ہے جو آہستہ آہستہ اپنی ہی گریوٹی کی وجہ سے گر رہا ہے تاہم چاند کی کیمیکل کمپوزیشن اس نظریہ کا واضح ثبوت نہیں دیتی چاند کی پہاڑیاں جو زمین سے روشن خطے کی طرح نظر آتی ہیں ان میں کچھ میں ہماری زمین سے ملتے جلتے منیرلز پائے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین پہلے ہی کور کر دی گئی ہو بھاری میٹلز اس کور میں ڈوب گئے ہوں LRO کی نئی تحقیق فرق کو واضح کر سکتی ہے یہ نئی تحقیق منیچر ریڈیو فریکنسی ڈیوائس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو چاند کا نقشہ بنانے چاند پہ پانی کی برف تلاش کرنے اور کمیونکیشن ٹیکنالوجیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے چاند پر ناسا کے گریوٹی ریکوری اور انٹیریل لیبارٹری گریل مشن کے ذریعے سن 2019 میں رونما ہونے والے ایک حیران کن واقعے کی روشنی میں نتائج اور بے دلچسپ ہیں چاند کی گریوٹی کی پیمائی سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند کے بڑے ساؤت پول آکٹن کے نیچے کئی گھنے ماتا موجود ہیں جو سینکڑوں میل یا کلومیٹر نیچے ہیں LRO کی نئی کھوج کے ساتھ بنائے گئے گریل کے نتائج اس طرح تجویز کرتے ہیں کہ چاند کے کچھ مخصوص علاقوں میں دھاتیں زیادہ مقدار میں ہو سکتی ہیں LRO کی ریسرچ چاند کی تشکیل کے بارے میں بہتر سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے کیونکہ مشاہدات سے پتا چلتا ہے کہ چاند کے ناثن ہیمسفیر کے نیچے آئرن اور ٹائٹینیم آکسائیڈ کیسے تقسیم ہوتے ہیں اس کے بعد ریسرچرز ساوٹھن ہیمسفیر میں کریٹر فلورز کی تلاش کریں گے کہ وہاں میٹلز کس مقدار میں موجود ہیں